موسیقی نمشکر میں ہوں حریش اسوال اور آج میرے ساتھ ایک خاص مہمان جو ویسے پریچے کے محتاج نہیں ہیں اور جن کی قابلیت جن کی سکسیت اس پرکار سے ہے کہ وہ ہمیشہ پردے کے پیچھے سے رہ کے اور انہیں کام کیا لوگ ان کو اچھی بھلی باتی پرکار سے جانتے ہیں ایسیم خان صاحب ایسیم خان صاحب کی خوبیاں اتنی ہیں سب سے پہلے خوبی کہ اے بی جے عبدالکلام کے ساتھ وہ کام کیا انہوں نے ان کے میڈیا سلاکار تھے اس کے بعد دور درشن میں رہے اور نہ جانے کتنے دیپارٹمنٹس کا انہوں نے پد بھار سمالا ایسیم خان صاحب آپ کا بہت بہت سواغت شکریہ 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 آپ سے آپ کے بارے میں جاننے کی بڑی اتسکتہ رہی میرے پہلے تو جب آپ کا انٹیو کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو میں نے پڑھ لوں پہلے آپ کے بارے میں کیا آپ کے اتنے سارے پد رہے تو کیسے آپ اپنے آپ کو ڈیفائن کر پائے اتنی ساری جگہ پہ تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیں نہیں ایسا ہے جب میں نے 1983 میں پہ تو گورنمنٹ میں یہ رہتا ہے کہ تقریباً 34 years 33 years کا service span رہتا ہے till the age of retirement تو اس میں بہت سی پوسٹنگ ہوتی ہیں نیچرلی یو کن نوٹ بھی ان ون دپارٹمنٹ اور دو دپارٹمنٹ ایوریج پوسٹنگ سپین جو ہے وہ تین سال چار سال ہوتا ہے اگر ایوریتھنگ سموث کئی بھاری ہوتا ہے کہ tranfers بہت جلدی بھی ہو جاتے ہیں جی جی if there is any problem comes up somebody does not like you or government segment himself or herself create some issues some problem مگر normal spend postings چار پانس سال رہتا ہے تو اسی طرح سے میری بھی postings رہیں ایک postings میری کافی لنبی ہو گئی unduly cbi کی and that was for 13 years that was quite long اور اس ویچ میں میرے دو بار ٹرانسفرز بھی ہوئے سی بی آئی سے اور جگہ مجھے سینٹرل ڈپورٹیشن ملا ایک بار منسٹری آف ڈیفنس میں ایک بار منسٹری آف سیویل سپلائیز مگر وہ اس سمجھ کے جو ڈائریکٹر سی بی آئی ہوتے تھے وہ ریلیو ہی نہیں کرتے تھے اور وہ گورنمنٹ کو لگ دیتے تھے کہ we are not in a position to ریلیو تو اس کی وجہ سے میں سی بی آئی میں کچھ زیادہ رک گیا ملے اور اس پوسٹ کو اپگریٹ کر دیا گیا کیونکہ they did not want to leave me فائنلی جب میرا سیلیکشن راشپتی بھون میں ہوا دوہزار دو میں کب ڈائریکٹر سی بی آئی تب بھی ریلیکٹن تھے مگر وہ کیوں کہ پریسیڈنٹ آفیس کی پوسٹنگ تھی تو نارملی گورنمنٹ میں نارم یہ ہے کہ اگر پریسیڈنٹ یا پرائم منسٹر کے آفیس میں کسی آفیسر کی ضرورت ہے اور وہاں سیلیکشن ہوتا ہے تو پھر ایری گورنمنٹ دپارٹمنٹ has to relieve the officer تو اس ٹائم مجھے ریلیف کرنا ہوا تو آئی جوائنڈ راشپتی بھون میں in 2002 اس سے پہلے 89 سے 2002 تک میں تیرہ سال CPI میں رہا اس سے پہلے جب میں نے سربیس جوائن کری تو مائی فرس پوسٹنگ was in All India Radio پھر اس کے بعد میں UK چلا گیا ایک سال کے لیے ایک ٹریننگ کورس پر یونیورسٹی آف ویلز میں اور پھر میری پوسٹنگ کچھ دن رہی دیریکٹر آف ایڈورٹائزنگ اور ویجول پبلیسٹی ایک دپارٹمنٹ اور منسٹری آف انفرمیشن اور بارڈکاسٹنگ کا اور اس ٹائم میں انچارج تھا اس ٹائم بڑی ڈیمانڈ تھی فیملی ویل فیر اور فیملی پلاننگ تو آئیوز انچارج آف ملٹی میڈیا کیمپین آف فیملی پلاننگ سب سے یادگار سفر آپ کا کون سا راہ جس میں آپ زیادہ آپ کو لگاؤ کہ یہ میری پوسٹنگ میرے مزیدار پوسٹنگ جس میں میرے کو کام کرنے کو مل رہا ہے سیکھنے کو مل رہا ہے کام کرنے کا موقع تو سبی بھی ملا اور دور درشن نیوز میں میں دیریکٹر جنرل وہ بھی بڑا چیلنج تھا 24 آورز نیوز چینل کو چلانا اور نہ صرف ایک چینل کو بلکہ بہت دور درشن کے بہت سے چینلز ہوتے ہیں سپر رہے ہیں جس میں بہت دیر چینل اس وقت CBI بڑا پرومننس میں تھی اور بڑے بڑے امپورٹن پولٹیکل کانٹروورشیل قیسز بڑے انویسٹگیٹڈ بائی سی بڑے انویسٹگیٹڈ بائی دوریگ بڑے انویسٹگیٹڈ بڑے انویسٹگیٹڈ مگر چیلنجنگ سبھی تھے مگر جو ایک میں یہ کہہ سکتا ہوں جو ایک لرننگ ایکسپریرینس ایک دفرینٹ تریکہ ملا وہ میرے جب پرسیننٹ اپی اپی جے ابدال کلام کے ساتھ میری پوستنگ تھی 5 years 2002 to 2007 جی that was a very unique kind of experience which i will never forget throughout my life the experience which i acquired while working with dr. کلام very closely that was really very extraordinary kind of experience for a government servant کیونکہ وہ experience نہ صرف بیروکریسی کا تھا اور گورنمنٹ کی فنکشننگ کا تھا مگر ایک ایسے ویجنری پرسنیلیٹی کے ساتھ کام کرنے کا تھا who had a vision and who wanted to see انڈیا as a developed nation میں اپنا ویکٹت بتا دوں کہ میرے کو بہت اچھا تھی عبدالکلام صاحب کا کبھی میں انٹرویو کروں پر میرا صحبہ گیاں نہیں تھا وہاں تک پہنچنے کا مگر ان کی پرچھائی سے میں ملا اور مجھے بہت اچھا لگا کہ میں ان کے بارے میں آپ جان سکتا ہوں آج تو عبدالکلام صاحب کے بارے میں تھوڑا صاحب مجھے ایسا بتائی جو دنیا نہیں جانتی ان کی سرلتہ کے بارے میں ان کے ویوار کے بارے میں ان کے پریوار کے بارے میں نہیں ایکچولی ان کے بارے میں جانتے تو سب ہی ہیں اور ساری چیزیں ایسی کوئی سیکریٹ نہیں ہیں مگر میں کچھ چیزیں ریکال کر سکتا ہوں اور ہو سکتا ہے وہ بہت سے درشکوں کو نہیں لگیں اور بہت سے شروطہوں کو وہ نہیں لگیں پوسیبل ہیں ڈاکٹر کلام کا جو ایکتف تھا جو ان کی پرسنیلیٹی تھی وہ بیسیکلی ہی واس ای سائنٹسٹ ہی سٹارٹڈ اس کیریئر ایرانوٹیکل سائنٹسٹ مگر وہ ایک ایسے سائنٹسٹ تھے جو دنیا میں ایک ایک اگزامپل ملنا بڑا مشکل ہے کہ دو ہی واس ایرانوٹیکل سائنٹسٹ بس ہی ورک فور میزائل دیولپمنٹ پروگرام اس ویل اس ور اٹامک انرزی تو وہ انہوں نے تینوں فیلڈز میں کام کیا ایرانوٹیکل سائنس میں میزائل دیولپمنٹ میں اور فائنلی ان اٹامک پروچیکٹ آف انڈیا سب سے پہلے انہوں نے جو ان کا میجر کانٹریبیوشن ہے وہ انڈیا کے سپیس پروگرام کا ہے پہلے انڈیا کا سپیس پروگرام جو تھا جو تھا جو تھا مگر انہوں نے انڈیجینس سیٹلیٹ بیلد کیا پہلا اور اسے رہنی سیٹلیٹ کو انڈیا کا سیٹلیٹ تھا اور انڈیا کی سیٹلیٹ لانچ وہیکل تھی پہلی بار 1983 میں that was under the control and supervision of dr. کلاب we had a team of scientists and they developed this سیٹلیٹ and rocket which was launched from شریہری کورٹا and that was in اندرہ پردیش ابھی بھی اندرہ پردیش تو وہ ایک بہت بڑا contribution تھا اور آج ہم اس position میں ہیں کہ ہم نہ صرف اپنے سیٹلیٹ بلکہ 52 کنٹریز کے سیٹلیٹ انڈیا سے launch ہوتے ہیں اور اس میں it has become quite a good source of earning also for government of انڈیا پہلے ہم اپنے سیٹلیٹ سوڑنے رشا اور فرانس جاتے تھے مگر کلام صاحب نے جو technology شروع کی اور اس ٹائم جو اور دو originary ان کے ساتھ تھے جو ان کے ڈائریکٹر بھی تھے ڈاکٹر بکرم سارا بھائی اور ڈاکٹر ساتیج دھون کلام صاحب تو اس ٹیم کے ہیٹ تھے مگر ڈائریکٹر اس روز ٹائم ڈاکٹر بکرم سارا بھائی پھر بعد میں ڈاکٹر ساتیج دھون ہوئے تو وہ ایک بہت بڑا contribution تھا اس کے بعد missile development program جتنے ہمارے پاس آج کل missile's ہیں اگمی پرچویر کلام صاحب was at that time advisor to the prime minister scientific advisor to the prime minister and also director journal of DRDO اور آرٹل بھی آری واج پائی جی was the prime minister اس سے جس دن یہ launch ہو جس دن ہم atomic power بنے 13 mai 1998 اس سے کچھ دن پہلے پی بی نرسیمہ راو جی prime minister اور وہ actually entire program was being prepared when کلام صاحب was the advisor and PV نرسیمہ راو was the prime minister پی مینیسٹر مگ اس کے پاہ گورنمنٹ change ہو گئی but that continuity remained اور کلام صاحب اکسر یہ بتاتے تھے کہ PV نرسیمہ راو جی نے ان سے یہ کہ کہ now you have to work under Mr. Ertalehari Vajpay if he wants to continue to you and you have to brief him Vajpay جی تو گورنمنٹ بہت بار جب آ رہے تھے as prime minister and کلام صاحب یہ کہتے ہیں وہ اکسر بتایا کرتے تھے کہ it was greatness of both of them both of them were very senior politicians and statesmen کہ انہوں نے پھر Dr. کلام صاحب سے کہا کہ آپ اسے continue کریں and you will remain the head of the program as you are already this was told to him by Mr. Vajpay اور اس کے بعد رہنہ continue کیا اور واج پھائی جی نے پورا support دیا اس time ایک ایک اگر بڑے امپورٹنٹ جو اور اتومک سائنٹس تھے وہ بھی سب کلام صاحب کے ساتھ تھے Dr. Raja Ramanna he was also having great contribution in this program and Dr. Kalam being the advisor to the government he was spearheading and coordinating the entire program اور اس کے بعد وہ پوکھران میں ٹیسٹ کیا گیا جی اور اس کے بگ ٹھنگ فور انڈیا انڈیا اٹومک پاور اور لارج نمبر of سینکشن انڈیا بی یو ایسی اور کنٹریز انڈیا بی نوکلیر پاور اگنس ڈیا وشیس تو اس میں کلام صاحب پوکھران کے ڈیزرٹ میں رہے تین مہین میں اور اس میں یہ تھا کہ ایڈنٹیٹی کو ڈسکلوز نہیں کرنا تھا کہ کون کیا ہے تو ہی وز آرمی یونیفارم اور اس نمی پیر پیر راج اچھا دوری جتنے لوگ سائنٹیسٹ انوال تھے وہ ہمیں سم ایزیوم نیم جو آرمی آرمی تو وہ بھی کلام صاحب بتاتے تھے کہ ان کا بڑا یونیک ایکسپیرینس تھا اور ایک چیز یہ ہوئی کہ انہیں جو سینکشن سیمپوس کی تھی انہائیت ستیٹس آرمی خاص طور سے اور بہت سے کنٹریز تو جب کلام صاحب پریسیڈنٹ بنے اور پریسیڈنٹ بوش کیم ٹو انڈیا پریسیڈنٹ جارج بوش کیم ٹو اگین اُس زمانے میں انڈیا کا بہت بڑا ایشو چلتا تھا ایو ایس اے ساتھ جس کی اپوزیشن انڈیا میں ہو رہی تھی نیوکلئر انرڈی پروگرم یہ اس بڑا ایشو تھا کیونکہ اس وقت جو پرائم مینیسٹر تھی Dr. Manmohan Singh he wanted to have this agreement with USA to establish nuclear reactors in India اور اس وقت جو ان کے کوالیشن پارٹنر تھی Communist Party of India and CPI and CPI M they were against it and even the government was being threatened they wanted to withdraw support on اور تو Kalam صاحب جب پریسیڈنٹ تھے جب سے یہ ایشو چللا تھا پیان Mr. Manmohan Singh تھے تو Kalam صاحب provided full support to the government he was advising to the government when Mr. Bush came to India then Kalam صاحب made a 45 minute presentation before Bush about how this nuclear energy program is useful for both the countries اور اس کے بعد George Bush نے مجھا کمنٹ یاد ہے i was also there اسی طرح سے باتھے te کہ i need to be a scientist to understand this to George Bush صاحب کی سمجھ میں کو زیادہ آیا نہیں تو وہ انہوں نے بس اتنا ہی کمنٹ کیا بڈ he was quite happy کہ نہیں this is really a very good and during that visit that nuclear energy program was signed between India and United States of America in which United States of America was to establish nuclear reactors in India وہ دوسری بات ہے کہ unfortunately وہ ابھی تک بھی نہیں established ہوئے ہیں وہ nuclear reactors جو اس time اتنا بڑا issue سا کلام sahab played a very big role from behind the scene in getting that agreement signed خان ان کے بارے میں کلام sahab کے بارے انہیں کبھی اپنے لئے کچھ نہیں جوڑا وہ راست پتی بہون میں رہے تو شاید جب آئے تھے اٹیچی کے ساتھ اور گئے بھی اٹیچی کے ساتھ دو سوٹ کے ساتھ ساتھ مطلب اب کسی کے لئے میں بول نہیں رہا مگر لوگ جاتے سوٹ کے ساتھ میں ہاں نہیں یہ بات بلکل صحیح ہے میں نے بہت لوگ دیکھ ہیں اور بڑے بڑے آنیسٹ لوگ ہیں پولیٹیشن بھی بہت بڑے بڑے آنیسٹ ہیں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں مگر ان کے بارے میں یہ بات تھی میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ بڑے آنیسٹ 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 بلکل صحیح ہے کہ ڈاکٹر ایفی جت الکلام کسی نہ مکان کے مالک تھے نہ کسی پلوٹ کے مالک تھے نہ کسی کار کے مالک تھے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہر کسی کے پاس ہوتی ہیں لائیف کے لئے ضروری ہے مگر ہی دی ناٹ اون اینی تھی کیونکہ وہ ایک تو یہ ہوا کہ بیچلر رہے تھرو آوٹ اس لائیف سنگل پرسن بیچلر تو ہی ریمین سٹیئر این گیسٹ ہاؤس تو کبھی کسی چیز کے خرید نہیں پڑی پراپرٹی بنانے کا ارادہ نہیں تھا نہ ان کے پاس اتنا پیسہ تھا نہ ان کا کوئی انٹریس تھا انٹریس تھا انٹریس سائنس اور تیکنالوجی ریسرچ ورکنگ فور سائنس اور تیکنالوجی کریٹی نیو انویشن نیو آئی تیاز تو اس وجہ سے ان کے پاس کچھ میٹنگ ہوئی ان کی ڈیتھ ہوئی ستائیس جولائی 2015 جی ان آئی میٹ ہم آن تیز جولائی 2015 مطلب ان کی ڈیتھ چار دن پہلے تو انہوں نے قریب میری فورٹی فائی منٹس ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ون آن ون وہ ایکچولی انیس جولائی کو عید تھی مگر وہ ریٹنگ تو انہوں نے آنے کے بعد مجھے فون کیا کہ میں آگیا ہوں آپ آگیا 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 تو میں 23 جولائی کو گیا ان سے مل لیں تو بہت دیر تک بات کرتے رہے تو انہوں نے یہ کہا کہ میرے بڑے بھائی سو سال کے ہو رہے ہیں ان کا سینٹینری مناؤں گا رامیشورم میں اور تم کو آنا ہوگا میں نے کہ جی سر ضرور آنگا میں سنٹینیر فیمیلی سنٹینیر سنٹینیر فیمیلی ممبر اور سنٹینیر سنٹینیر اس تفاہ کیا ہوا کہ چار دن بعد ان کی ڈیتھ ہی ہو گئی ایکسپیکٹلی اس کے بعد وہ ان کے سو سال ہو رہے تھے مارچ 2016 میں تو پھر ان کی فیمیلی نے ان کے سو سال ان کی جو کلام صاحب کی وشیز تھی ان کے بھائی کے سو سال منائے بھائی وہ زی لائی تو میں بھی گیا کیونکہ میں ضرور رہوں گا تو آئی میں رہا ہوں گا مارچ 2015 اور اس میں ان کے سیلیبریشن میں شامل ہوا اور سو ہی وز تیس وی اور مگر جو بھی فیمیلی کے ساتھ کرتے تھے that was only restricted to his love and affection and attachment راشپتی بھون میں بھی وہ اکیلے ہی رہتے تھے اور اپنی فیمیلی کو شاید انہوں نے جو میری جانکاری ایک بار انہوں نے invite کیا تھا ایک بار انہوں نے invite کیا تھا تو انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ میں میں سب ہی لوگوں کو ایک بار invite کر لیتا ہوں تو انہوں نے 54 people of his family for one week اور اس میں انہوں نے پھر کامٹرولر جو ہاؤس ہولڈ جو ہوتے ہیں جو سب انچار جو ہوتے ہیں وہاں کے راشپتی بھون کے arrangements کے کھانے کے تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کا خرچہ میں اپنی سیلری سے دھوم جو بھی ان کے کھانے بغیرہ پر خرچہ ہوگا اور گاڑیاں بھی انہوں نے راشپتی بھون کی ٹیکس ہائر کریں پھر ان کی فیملی کو ایک دن عجمیر شریف جانا تھا تو اس کی زیارت کے لیے خواج مہیندین چشتی کی درگاہ پر تو انہوں نے ایک بس آرگنائز کی اور سارے لوگ اس بس میں عجمیر شریف گئے ان کے ٹکٹس بھی ٹرین کے انہوں نے اپنے پرسنل سیلری سے جس کو جہاں سے آنا تھا جی جی تو ہر جگہ سے ٹرین کے ٹکٹس انہوں نے اپنے ہاپ بک کرائے اور اس کے بعد وہاں کا خرچہ جو بھی بل آیا مجھے فور لیک روپیز ان کے ٹھہرنے پر خرچہ ہوا تو وہ سب انہوں نے کیا تو اس طرح کے انسان تھے ایدروائز یہ سب چیزیں فیملی کے لیے راشپتی بھون میں ہوتی ہیں اور ایلاوڈ بھی ہیں فیملی کے لیے تو مگر جب انہوں نے ایکسٹینڈڈ فیملی اور وہ ویسے وہ کے لیے رہتے فیملی ونگ میں اور اسی دوران ان کے بڑے بھائی جن کو بہت مانتے تھے ان کا گرانڈ سن یہاں پہ سی آئی آئی میں سرویس کرتے تھے اور مگر انہوں نے ان کو بھی اپنے ساتھ نہیں رکھا اور وہ یہاں ارکے برم کے پاس محمد پور ویلیج ہے اس میں قرائے کا مکان لے رہتے تھے اور سنڈے کو انہیں وزٹ کرنے آیا کرتے تھے تو یہ چیزیں ہیں جو لوگوں کو نہیں پتا عبدال کلام صاحب کے بارے میں مگر وہ کلام صاحب کا ویکتت ایسا تھا کہ راشتر پتی کے روپ میں لوگ نے ان کو بہت پسند کیا پورے کنٹری میں پسند کیا گیا ہر کمیونیٹی میں ہر ریلیجن میں ہر پرانت میں ایک ایسی پرسنیلیٹی تھے اور میں نے یہ دیکھا کہ جب میں قبر پہ گیا جب ان کے برادر کا یہ ہوا میں نے بتایا نا چھے مہینے بعد تو میں کلام صاحب کی قبر پہ گیا اس ٹائم وہ میموریل نہیں بنا تھا اب تو بہت شاندار میموریل بن گیا دو ہزار سترہ میں وہ پرائم میسٹر مرندر موجی صاحب نے اناؤوریٹ کیا ہو میموریل دو ہزار سترہ میں بن پایا مگر اس وقت جس دن میں گیا ہوں مارچ ٹو تھاوزن سکسٹین میں تو ان کی کچھی خبر تھی اور چاروں طرف کچھا ایک ایریا تھا جس میں کچھی خبر تو اس دن بھی وہاں ہزاروں لوگ موجود تھے اور ایک دن دن ہزاروں ریزیٹ بائی تھاؤزنڈ سو پیپل ایوی دی تو میں ایک عجیب سا وہ دیکھا کہ ایک فیملی آئی ان کی قبر پر اسی دن جب پہلے تھا میموریل نہیں بنا تھا تو وہ اپنے ساتھ کچھ کنٹینرز لائے تھے چھوٹے چھوٹے تو اس میں وہ لوگ قبر کی مٹی کو اپنے کنٹینرز میں لے جا رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا بھی کہ آپ لوگ کہاں سے آئے تو انہوں نے کہاں ہم کوئی بٹور سے آئے ہیں اور وہ تو ہمارے لئے یہ تھے تو ان کا اس طرح کا ایفیکشن کہ وہ قبر کی مٹی کو لے کر اپنے گھر جا رہے تھے کہ اس کو ہم اپنے گھر پر رکھیں اب کون کہتا ہے کہ عبدال صاحب نے کچھ نہیں کمایا اس سے بڑی چیز ہو ہی نہیں سکتی ان کی پروپرٹی پورا دیش ہے آج اور جبکہ وہ کوئی پولیٹیشن تو تھے نہیں کہ جس کی لیگیسی بعد میں بھی رہتی ہے یا ان کا پریوار کوئی اس لیگیسی کو آگے چلا رہا تھا کیونکہ اگر کوئی نیتا کا دیان پریوار چلاتا ہے یا اس سے جڑاو رہتا ہے مگر یہاں جو جڑاو رہا وہ صرف ان کے پرسن سے تھا اور وہ پرسن نہیں تھا لیگیسی ہم ایسی راستے میں چرچہ کرتے ہوئے آ رہے تھے انسان نے کیا کمایا تو آپ نے اس کو بتایا کہ عبدال صاحب نے کیا کمایا تو ایسا بہت ریئر چیز تو اسی پرکار سے آپ سوچنا ویبھاگ میں آج کی میڈیا آپ کہاں پاتے ہیں پہلے پرنٹ میڈیا ہوا کرتا تھا یہ ساری چیز ان کو دیکھیں وہ دور میں نے دیکھ سب 34 میں 30 سال کے گورنمن سروس میں کس طرح سر میڈیا ہوتا تھا پھر الیکٹرونک میڈیا پھر سوشل میڈیا تو میڈیا دیکھیں میڈیا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے بہت امپورٹنٹ رول ہے ایک دیموکرائٹک سوسائٹی میں اور اگر میڈیا مضبوط نہیں ہوگا تو دیموکریسی آہستہ آہستہ کمزور ہوتی چلی جائے لکیلی ابھی تک وہ پوزیشن ہے سیونٹی فائیو ایرز آف انڈیپینڈنس کے بعد کی میڈیا ایک اپنا رول پرفارم کر رہے ہیں مگر اس میں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس رول کی میڈی گریڈیشن ہو رہا ہے اس کا سٹینڈرڈ ڈاؤن ہو رہا ہے اور جہاں میڈیا کو انٹروین کرنا چاہیے وہاں کیونکہ جب تک گورنمنٹ میں کانفیڈنس لوگوں میں ڈیولپ نہیں ہوگا وہ گورنمنٹ کام ہی نہیں کر سکتی اور ڈیموکریسی میں یہ ہے کہ ڈیموکریسی میں آپ کو ہر پکش کو رکھنا ہوگا سرکار کے پکش کو بھی رکھنا ہوگا اور عام جنتہ کے پکش کو بھی رکھنا ہوگا مگر جہاں کرسزم کی ضرورت ہے تو وہاں کنسٹرکٹیو کرسزم ہونا بھی بہت ضروری ہے وہ میڈیا کا رول ہے تو جہاں کنسٹرکٹیو کرسزم ہے پوزیٹیو چیز کو ضرور ہائلائٹ کرنے چاہیے مگر جہاں کنسٹرکٹیو کرسزم کی ضرورت ہے وہاں میڈیا کو پیچھے نہیں اٹھنا چاہیے that is in the interest of nation پہلے آپ کے سمیے پہ شاید رنائی میں اگر کوئی غلط خبر چھاپتا تھا تو بین کر دیا جاتا تھا آج social میڈیا اتنا اتنا حاوی ہے پھر بھی درہ ہوا ہے کہیں نہیں پہ نہیں social میڈیا پہ دیکھیں کوئی ریگولیٹری باڈی ہے ہی نہیں social میڈیا is under no regulation کیونکہ جو رنائی کا ایکٹ ہے وہ لاغو ہوتا ہے print میڈیا پہ جو پریس کانسل آف انڈیا ہے وہ بھی لاغو ہوتی ہے print میڈیا پہ ایکچولی electronic میڈیا پہ ہی کوئی ریگولیٹری باڈی نہیں گورنمنٹ میں کئی بار اس میں کوشش ہوئی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ regulatory bodies ہونی چاہی ہیں مگر they should not be under the control of the government but it should be representations should be from all the quarters from government from judiciary from civil society from میڈیا آپ کے لئے کہا جاتا کہ آپ اپنے دھرم کا خاص سمجھ رکھتے ہیں خاص رائے بھی رکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ سرکار میں آج مسلمانوں کی ضرورت بھی ہے اور آنا بھی چاہیے آگے دیکھئے اس کے بارے میں یہ ہے کہ democracy should be participate participatory democracy کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی country میں جو بھی دھرم ہیں سمپردائے ہیں سمو ہیں کسی رپریزنٹیشن ہونا چاہیے تب ہی وہ democracy successful ہو پاتی ہے یہاں میں vote کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ کس نے کس کو vote دیا that is purely a political issue vote is a secondary thing the first thing is the people and democracy is known as government of the people by the people for the people in india people means 140 crore indians I not talking about the society and kis ki population kis 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 mps mls is time somehow nahi jitna hoona chahiye ho zaroor hoona chahiye kiun kis hi se aap democracy ki success yaya failure ko ka measurement kar sak chalte chalte kuch koi ais baat koi ais salah darshak ko muslim ko hindu ko aap vice president bhi hai islamic center ke jih hai na to waha kuch chalte chalte waha ke bare me kuch bata te waha india islamic cultural center eek aisa center joh mulk national integration communal harmony ke liye kama kama interfaith dialogues kata chalte down roading sections or society unko different tarih se mdud kerne ki ko kushush kata education ki field me dousera islamic cultural heritage ko promote karna or uska kis tarih se national integration us men india ki joh cultural ethos hai us kis tarih se integration ho saktar hai woh sab kam kate 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 5,000 members khan sahab آپ ko bہت bہت dhnjewa barna khan khan sáb khan we kis 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 کیا ان کے بارے میں تھا اسی پرکار سے ہم اگلی باری کسی اور سکسیت کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک رکھیں اپنا خیال بہت بہت دنیا واد نمشکار